اور اب آپ کو بتائیں کہ اسلامباد میں جناہ ویڈیو پر واقعے کسیر المنزلہ شوپنگ مال میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے کئی منزلوں کو لپیٹ میں لے لیا ہے پاک بحریہ کی ٹیم اور تین فائر ٹینڈرز آگ بجھانے میں مصروف ہیں جبکہ شہریوں کو امارت سے باحفاظت نکال لیا گیا ہے مزید جانتے ہیں اسلامباد میں سماک نمائندے شہزاد علی سے شہزاد بتائیے کیسے لگی تھی آگ اور اس وقت کیا حالات ہیں مہاں عجیب بالکل اس وقت میں موجود ہوں جنہاں ویڈیو پر جو بڑے شاپنگ مال میں آج دوپہر تقریباً ساڑھے تین بجے یہاں پر اچانک آگ بڑی کٹھی اور بتائیے یہ جا رہا ہے جا رہا ہے بتائی جو معلومات ہیں اس کے مطابق کے فوڈ کوٹ سے یہ آگ شروع ہی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے تقریباً پورے ایک ٹاور کو اپنی لپیٹ میں لے لیا مال پر فوری طور پر جو ہے وہ زلین تدامیہ کے لوگ یہاں پر پہنچے اور مال کو خالی کروایا گیا اور فائر برگیٹز یہاں پر طلب کر لی گی نیوی اور دیگر جو اداروں کی سی ڈی اے کے ساتھ ساتھ ہے ایم سی آئی کی جو فائر برگیٹز اور فائر فائٹرز ہیں وہ یہاں پر بروقت پہنچے اور انہوں نے آگ بجانا شروع کی اس وقت جو ہے وہ آگ پر مکمل طور پر کالبو پا لیا گیا ہے اور بیلڈنگ میں جو ہے وہ کولنگ کا عمل جاری ہے تمام لوگوں کو بروقت یہاں پر جو ہے وہ ریسکیو کر لیا گیا تھا کوئی بھی فر جو ہے وہ مال کے اندر نہیں تھا اس لیے تھے جو ہے وہ کسی قسم کا جو ہے وہ جانی اور مالی نقصان تو نہیں ہوا لیکن جو ہے وہ یہاں پر اس وقت جو ہے وہ زلین تدامیہ نے جو بیلڈنگ ہے اس کو سیل کر دیا گیا ہے تاکہ جو ہے وہ مکمل طور پر جب تک کولنگ کا عمل مکمل نہیں ہو جاتا کسی بھی فرد کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی یہاں پر جو ہے وہ سیڈی اور ایم سی آئی کے جو فائر فائٹر سے انہوں نے جو ہے وہ بڑی ایک کرین کے ساتھ جو ہے وہ سکسٹی ایٹھ فٹ جو کرینز ہیں وہ لگا کر جو ہے وہ آگ پر کابو پا لیا گیا ہے کولنگ کا سلسلہ اس وقت جاری ہے جس کے بعد نقصانات کا تقمینہ لگائے جائے گا بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے